تو یہ اختیار جو اس وقت خلیفہ راشد کے ہاتھ میں تھا یہ اب دوبارہ ہم دنیا میں کسی ایک فرق کی ذات میں اس کو مرتقل نہیں کر سکتا پہلی بات سمجھ گیا دو اور دو چاہت نہیں کرتا دوسرہ یہ کہ وہ خلافت راشدہ تھی لائف لانگ ایک دفعہ منتظر ہو رہی ہے موت کا کے لیے خلیفہ ہے اس لیے کہ ان کے بارے میں وہ اندیشہ نہیں تھا کہ اختیار کا نشہ چڑھ جائے اور وہ بہت جائے وہ جو آج آپ کے ہاں جو political science کا exam ہے اصول ہے authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت دنیا کے اندر constitutional law ایک علیہ دا شعبہ ہے قانون کا constitution میں سارا بھندہ یہ ہوتا ہے کہ checks and balances ہیں کہیں اختیار آگیا جو اختیار کے اوپر نگرانی بھی ہو کہیں جواب جہی بھی ہو اگر ایسا اختیار کسی کے ہاتھ میں آ جائے جس کا کوئی منگران ہے نہ کسی جواب نہیں کر دی ہے وہ تو corrupt لجائے گا وہ تو وہ ہے کہ وہ اپنے غرور کے اندر آ کر اپنے ملسوں کے اندر تو اس لیے authority tends to corrupts یہ اصول ہے جہاں authority ہوگی corruption کا اندران پیدا ہوگیا اور جہاں absolute authority ہوگی تو corruption بھی absolute ہو جائے گی یہ اصول خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں ہے یہ وہاں پر سیرو ہے لہذا انہیں ایک دفعہ منتخب کیا تو وہ پوری زندگی کے لیے خلیفہ ابو بکر عمر عثمار علی رضی اللہ تعالیٰ دوسری بات چاہتے ہیں بہت اہم باتیں ہیں یہ اچھی تھا سمجھ دیو یہ گفتگوئی اور غدئی حملت جاتے ہیں باتوں میں کچھ وقت جو صحابہ اکرام تھے ان میں بھی ایک گریڈیشن موجود تھی اور وہ گریڈیشن حضور کی پیدا کر دا تھا اور قرآن کی سب سے ٹاپ پر کون سے دس اشرائے برشن ٹاپ پھر اصحابہ بدر پھر اصحابہ بیعت رضوان چودہ سو یا اٹھارہ سو اصحابہ بدر تین سو تیرہ دس اوپر کے اچھرائے ببشترہ ایک شریح نیچے اترے اصحابہ بدر ایک شریح نیچے اترے اصحابہ بیعت رضوان اور نیچے اترے فتح مرکہ سے قبل کو ایمان لے آئے اور نیچے اترے کب جو فتح مرکہ کے بعد ایمان لے آئے یہ گریڈیشن حضور کی اس گریڈیشن کا ظہور کیا ہوا ہے دیکھیں پہلے چاروں خلفہ اشرہ مبشترہ میں سے پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی لوگ فیصلہ نہ کر پائے کسی شخص کے بارے میں حضرت عبو بکر صدیب میں فیصلہ کر دی حضرت عمر کہا لیکن حضرت عمر کر نہیں پا رہے کس کو میں سوپ ہوئی تو آپ نے کیا کیا کمیٹی بنائی کمیٹی میں کنے رکھا اشرہ مبشترہ یہ چوائے سنگا ہے نہیں یہ چوائے محمد رسول اللہ تعالیٰ یہ نہیں کانگر میں ساڑے کبھیلوں میں سے ایک ایک آدمی لے ہو پہلے الیکٹرول کالج بنا دو تمہیں جیسے ایوب خان نے کیا تھا جنہیں بیسنگ دیموکرسی نافذ کی تھی پہلے الیکٹرول کالج پھر وہ ملتخب کریں اشرہ مبشترہ میں سے اب ضائع بات ہے ابو بکر چلے گئے عمر جا رہے ہیں ایک اور بھی ساہ بھی فوت ہو چکے لیکن یہ کہاں چھے رہے ہیں آپ کے بعد آپ نے چھے کا ایک باڈی بنا دیا اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لو تین دن کے اگدر اگدر اپنے بیٹے کو نگران کھا کر دیا عبداللہ عمر کو کہ ان کی جو گفتگو مشاورت ہو کی نگرانی پر اپنے بیٹے کو شامل کیا ہو رہی ہیں اب یہ جو ہیں ان میں پھر فیصلہ کیا ہوا دو نے کہا کہ ہم بجڑا کرتے ہیں جمیر مضی اللہ عنہ صلحہ مضی اللہ تعالی اب بہت گئے تین تین میں سے ایک عبدالرحمان ابن عوف نے کہا اگر تم اپنا معاملہ اے علی اور اے عثمان اگر تم اپنا معاملہ دیرے حوالے کر دو تو میں بجڑا کرتا ہوں اب باقی نہیں گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سہے کرنی باقی کون میں گئے علی اور عثمان رضی اللہ تعالی یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا فوراں سمجھ دیجئے یہ دونوں امیدوار پھیکے نہیں ہیں وہ جو بڑھرا ہوئے کسی سے بڑھرا ہوئے ہیں اور جو رہ گئے وہ کون ہے امیدوار ہمارے یہاں ایک مغالطہ پیدا کر دیا گیا ایک زبانے میں خاص امیدواری حرام نہیں امیدواری حرام نہیں حضرت یوسف نے کہا تھا خود میرے حوالے کر دو اجعلی فالا خضائل اللہ مجھدے دو انہی حتیدو امیدواری کسی خیر کے کام کے لیے آگے بڑھنا جو ہے یہ امیدواری نہیں کہلاتی ذمہ داری کا بول اٹھانے کے لیے آباد نہیں بہرحال یہ بعد میں جو مسئلہ آئے گا اس لیے میں نے یہاں لوٹ کرا دی تو حضرت عبدالعبان ابن عوف نے پھر جو ہے مشورہ کیا بچوں سے بھی پوچھا گریوں کے اندر اور خواتین سے بھی پوچھا سب سے پوچھا تو رائے بنائی حضرت عثمان کے بنائی لیکن جو نکتہ میں دیان کر رہا تھا وہ کیا تھا کہ یہ گریڈیشن تھی وہاں پر جو اب نہیں ہے اب ہم کیا کہیں گے کوئش رہ بڑا متقی نظر آرہا ہے غاہر میں اندر کیا ہے ہمیں کیا بتا کیوں وہ خلوط میرون معاکار دیگر جو گرن کیا کرتے ہیں غلوط کے اندر میں کیا بتا لیکن یہ ہے کہ وہاں تو حضور کی صرف کی نا عشرہ مبشرہ تو حضور کی نکلیر سے اب یہ شکل نہیں موجود ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے کوئی اور بیار بنانا پڑے گا تو کیسے انتخاب کرے کس طرح کرے سوٹنا پڑے گا آخری بات کیا ہے وہ قبائلی معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ میں قبیلے کا سردار خود بخود اپنے قبیلے کا وہ یاکی نمائندہ ہے اب قبیلے کے ایک ایک آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں elders of the tribes elders of the clans وہ جماع ہو کر تیہ کر لیں مزمشونے کہاں پڑا ہوں گے اب رہم شورہ میں نہ ہوں وہ ایک ایک شخ کو ووٹ لینا اس کی گلتی کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خلافت راشتہ کے خصائص ہیں اب دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتے کہ سمسل خلافت آ جائے گی کہ حاکمیت اللہ کی اور بارہ دس کی کتاب و سلت کی سکرین لوہ قرآن و سلت اور اس کے نیچے نیچے باہمین بشاورت میوچول کنسلٹیشن سے معاملہ پہتا ہے یہ بہت اہم باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی طرف اچھا اب یہ سمجھئے یعنی ایک عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بات محضر نہیں ہے یہ قرآن و سلت کی اندر اندر جو کچھ ہے مباہ ہیں میں نے آپ کی مشاہ سے سمجھایا تھا گھوڑے کو آپ نے بازہ ہے دو سو گست کی رسل سے کھوٹے کے ساتھ اب دو سو گست ریڈیس کا نشو قطر کا دائرہ ہے جس پہ یہ بھوڑا آفاد ہے شمال میں جائے مغرب میں جائے جنوب میں جائے سو بس پہ جائے ڈیٹسو پہ جائے ایک سو نیدانوے پہ جائے دو سو تک جا سکتا ہے دو سو گست کے دائرے میں یہ آفاد ہیں پابندی جو ہے وہ اس دائرے کی ہے پابندی ہے کتاب و سنت کے احکام کی ان احکام کے اندر اندر جو کچھیں وہ مباہ ہیں اور ایک اصول جان لیجئے جو باز میں فقہہ نے منتب کیا کسی شئے کے حلال ہونے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل لازمی نہیں ہے کسی شئے کے حرام ہونے کے لیے کتاب و سنت سے دلیل لازمی ہے اور جو شئے حرام نہ ثابت کی جائے سکے وہ حلال ہے سمجھا آپ نے اب حلال کا دائرہ کتنا رسی ہو گیا اگر یہ تیہ ہو کہ جو شئے حلال ثابت نہ کی جا سکے وہ حرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حرام کا دائرہ بہت مستی ہو جائے گا اور حلال کا دائرہ بہت مہمیت ہے اس میں عزتہ یہ ہے ایک مباہ ہے جو جائز ہے ایک مستحب ہے جو پسندیدہ ہے کل کے اندر کتاب و سنت کے لئے کوئی درجہ بندیہ لگا ہو جائے گی لیکن جائز ہے جائز ہے ہر وہ شئے جو کتاب و سنت کے لئے سے حرام ثابت نہ کی جا سکے اس کا بھی ایک تعلق بعد میں آئے گا وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤ گا اچھا اب سمجھئے مغرب کی اصل دمراہی کیا ہے آج میں وہ بات کہنے لگا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی شاید عجیب بھی ہو ناقابل قبول بھی ہو انہیں سہور کرنا پڑے گا مغرب نے جو کچھ ایجاد کیا جو کچھ بنایا جو کچھ جولت کیا وہ سارا کا سارا حرام نہیں ہے یوں سمجھئے کہ باطل محس کا تو وجود ہے ہی نہیں دنیا میں باطل بھی کسی نہ کسی حق کے حصے کو لے کر اس کے گرد اپنا تھانا بانا بناتا اس لیے کہ قیام نہیں ہے باطل کو قیام ہی نہیں ہے اس کو اپنے قیام کے لیے جیسے آپ کو معلوم ہے وہ آقاس بیل کہلاتی ہے وہ درختوں پر چڑھے گی وہ خود پر نہیں چڑھ سنکی ان پر وہ درختوں پر چڑھے گی درخت خوش جائے گی خود بھی حبرتی جائے گی یوں سمجھئے کہ باطل جو ہے وہ آقاس بیل کی طرح ہے وہ چڑھتا ہے حق پر حق کا اندر جلاب ہوتا ہے جس پر چڑھتا ہے موسیقی